یہ بہرین میں سویزی لینڈ اور دیگر کچھ ممالک میں یہ رہ کر آئے ہیں پندرہ سال انہوں نے وہاں پر رہائش کی ہے اور دس سال انہوں نے وہاں پر فوڈ کا کام کی ہے اور اس تجربے کو اور اس لائف کے ایکسپیڈینس کو پاکستان میں لے کر آ کر پاکستان میں فوڈ کا کام کرتے ہیں اپنا ایک فوڈ پوائنٹ بناتے ہیں اپنا یہاں پر چلاتے ہیں کافی عرصہ کافی زندگی گزار لی باہر میں نے فوڈ کے کام کیا زیادہ ٹھیک ہے وہاں پر باربی کیو چینیز پاسفورٹ کانٹیلینٹل پیزا لیکن یہاں پر جب حلات آکر میں نے دیکھے ہیں تو یہاں جو ملکی حلات ہیں جو مہنگائی اتنی ہوگی دن بے دن پٹرول مہنگے ہوگی کیونکہ کسٹمر وہ پیئی نہیں کرتا ٹھیک ہے نا جو ہم نے ورکرز رکھے ہیں ان کی سیلی کہاں سے لکان لی ہم نے تو جب یہی نہیں ہوگا نا گیس ہے وہ تو دس بجے بند کر دینا تو بزنس تو خراب ہو گیا سب کا میرا خیال ہے کہ میں اپنی یوید فیملی پوری باہر ہی رہی جوں تو وہ اچھا ہے میں نے یہ ایک فیصلہ کر لیا وے اپنا السلام علیکم ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں آپ کا میزبان فہد حسن ناظرین آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی موٹیویشنل سٹوری لے کر حاضر ہوا ہوں ہمارے ساتھ موجود ہے محمد شہزاد جو دیگر ممالک میں کام کرتے رہے ہیں زندگی انہوں نے باہر کے ملکوں میں گزار دیا فوڈ پوائنٹ کا کام کرتے نہیں ہیں لوگ پاکستان سے باہر کے ملکوں میں جانے کے لیے درستے ہیں ویزا لگوانے کے لیے جد و جہد کا سامنا کرنا پڑتے ہیں ناظرین محمد شہزاد صاحب باہر سب کچھ چھوٹ چھار کر سر پاکستان میں آگر فوڈ پوائنٹ کھول کر کاروبار کرنے لگتے ہیں ان سے جانتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر کیا حالات و واقعات ہیں جو ان کو دیگر ممالک چھوڑ کر پاکستان کا پوائنٹ سیلیک کر کے یہاں پر فوڈ پوائنٹ کا کام کرنے کی نوبت آئی اسلام علیکم جی جی والکم اسلام بھائی سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ ٹھیک ہوں شہزاد صاحب مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کن کن ممالک میں آپ گئے ہیں اور کیا کیا کام آپ نے وہاں پر کی ہیں بجان میں سب سے پہلے بہرین میں گیا ہوں اس کے بعد میں دبائی میں گیا ہوں اب اسے بھی ہو کے ہوں پھر اس کے بعد میں سویڈن ہو کے ہوں ٹھیک ہے سویڈن سے پھر جنسانہ پھر میں میری والدہ کو جنسانہ فالی جو گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے آنا پڑا اپنی والدہ کے ساتھ بڑی محبت ہے کہ یہ پھر بھی لگ سکتا ہے انشاءاللہ میں واپس آ گیا تو ونیر میری والدہ زندہ رہی پھر اس کے بعد اللہ کو جاننے کے پیاری ہوگی اس کے بعد میں نے کہا کہ چلیں اپنا ایک فورٹ پوائنٹ بناتے ہیں اپنا یہاں پہ چلاتے ہیں کافی عرصہ کافی زندگی گزار لی باہر کہ چلیں آپ اپنا کچھ بناتے ہیں لیکن یہاں پہ جب حلات آگے میں نے دیکھے ہیں تو یہاں جو ملکی حلات ہیں جو مہنگائی اتنی ہوگی دن بے دن پٹرول مہنگے ہوگی دن بے دن کیونکہ کسٹمر وہ پہی نہیں کرتا تو میں تو اتنا ڈسٹرپ ہو گئے ہوں تو یہ سب کو چھوٹھاڑ کے مجھے باہر جانا پڑ رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ میں اپنی یوید فیملی پوری باہر ہی رہی ہوں تو وہ اچھا ہے میں نے یہ ایک فیصلہ کر لیا ہے اپنا کہ چھوٹھاڑ کے میں کسی کینڈا کی طرف میں لے کر جاؤں یا اسٹریلیا کی طرف میں لے کر جاؤں یہ دو ملک میرے ہیڈ لیسٹ پر کھنے میں ہیں تو میں نے ان کے لئے ڈاکومنٹیں بھی جمع کروائے ہیں تو انشاءاللہ یہاں سے بہرین بہرین سے آگے میں انشاءاللہ لے کر جاؤں گا انشاءاللہ ہمارے دوائے شہزاز صاحب آپ کے ساتھ ہے سر یہ بتائیے گا کہ آپ دیگر ممالک میں آپ پھرے ہیں وہاں پر آپ رہے ہیں زندگی کا کچھ حصہ آپ نے وہاں پر گزارا ہے آپ نے وہاں پر کیا کام کیا صرف فوڈ پوائنٹس کا یا آپ نے کام کیا یا دیگر کچھ شعبوں میں بھی آپ نے کام کیا کچھ چیزوں میں بھی آپ نے تجربہ حاصل کیا نہیں میں نے فوڈ کے کام کیا زیادہ ٹھیک ہے وہاں پر باربی کیو چینیز فاسفورٹ کانٹیلینٹل پیزا یہ سب میں نے وہاں پر کام کیا اور وہاں کام کرنے کا ایک طریقہ ہی الگ ہے اور وہاں پر جو ان سے ایک گورنمنٹ دیکھتی ہے جو آٹھ گھنٹے کی ڈوٹی ہے تو آٹھ گھنٹے ہی ڈوٹی لیتی ہیں ٹھیک ہے اس کا اوور ٹیم بھی دیتی ہیں گھنٹے کا بھی اوور ٹیم دیتی ہیں کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا ہاں پہ ہم درور ریگریشن کے ساتھ چلتے ہیں وہاں کے ساتھ جہاں جتنے بھی مارے پاکستان ہیں جو بڑے کہتے ہیں کہ ہم بڑے امپنے کھائیں جو بھی ان کو بھی وہاں پہ درور جو ان سے فالو کرنا پڑتا ہے جیسے کہ ایک اشارہ ہے وہ کراس کریں تو پانچ ہزار ریال اس کو فائن کرنا پڑتا ہے قطر میں میں تو افسوس ہوتا ہے جو ہم سنتے ہیں اپنے بڑوں سے کہ ہمارا ایک سونے کی چڑھی ہے ہمارا ملک بڑا خوبصورت ہے واقعی خوبصورت ہے ریگستان ہے ہر چیز ہمارے پاس ہے بڑے بڑے پہاڑ ہے سمندر ہے ہر چیز ہے ہمارے پاس لیکن جو ہمارے حکمران ہے یہ کوئی بھی ہو میں ایک حکمران کی بات نہیں کرتا کیونکہ ہر بندے نے اپنا لیڈر سیلیکٹ کیا ہوا ہے چیزار صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنا عرصہ آپ نے باہر اپنے زندگی کا حصہ گزار ہے کم سے کم میرا خیال ہے کہ پندرہ سال میں نے کروا فود کا کام کتنا عرصہ کیا وہاں پہ وہاں پہ میرا خیال میں نے کوئی دس کے سال وہاں پہ کیا وہاں پہ تو ٹیسٹ آپ نے پاکستان ہی رکھا ہے یا پھر باہر کے ٹیسٹ پاکستان لے کر آئے ہیں باہر کے فود میں ایدھے میں بڑا ڈیفرینٹس ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے باہر کے نو سپائسی ویجیٹیرین ٹھیک ہے تو یہ لوگ بڑے شوق سے انڈین فود بڑے شوق سے کھاتے ہیں ہمارے ہی در انڈین فود نہیں کھایا جاتا جب تک ہماری زمان میں مرچنان آئے تو ہمیں مزا نہیں آتا ٹھیک ہے ہمیں چٹکارے سے اے تو ساٹ لاسٹ میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو چاہنے والوں کو دیکھنے والوں کو تو یہی کہنا جاتا ہوں کہ آگے آنے والی جو زندگی ہے بڑی مشکل ہے ٹھیک ہے جس بھران سے ہم جا رہے ہیں بہت بہت مشکل گزر رہی ہے فرزمپل کہ ہمیں کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کی بشادی کرنی ہے تو اب وہ لاکھوں میں ہوگی پہلے تو ہم ہزاروں میں کر لیتے تھے کہ چلو یار نہیں اب چھوٹا یہ فنکشن کریں وہ لاکھوں میں چلے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جونسہ نے مہنگائی اتنی ہو چکی ہے جس کی ویعہ سے کوئی گریب آدمی وہ اپنے دل سے وہ شوک سے ایک شادی کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر سکتا ناظرین ہم ان کے جذبات کی قدر کرتے ہیں سہر اگر آپ کے ریسٹورنٹ کی ہم بات کریں تو آپ کے پاس کیا کیا میٹیریل ہے فاسٹ فوڈ میں کیا 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 کیٹیگریز آپ نے رکھی ہوئی ہیں ہم نے مایو سٹیک رکھی ہیں بلیک پیپر ٹالین میکسیکن تو اس طرح کی یہ ہم نے پائنپل سوز وکیر اس طرح کی رکھی ہوئی ہیں اور مایو سٹیک ہماری بہت اچھی چلی ہیں انشاءاللہ ٹیسٹ بھی مارز ہے سٹیک کا نائف دیکھیں اوپر نام ہے سٹیک کا نائف کا تو انشاءاللہ یہ بڑا اچھا پوائنٹ اچھا چل رہا ہے لیکن وہ جو اب یہ سین جو انہوں نے رات کو کہہ دیا کہ دس بجے بند کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا پاکستان کا رات یہ ہے کہ رات کو دس بجے تو ان کی آن کھلتی ہے ٹھیک ہے ہم لوگ ایسے ہیں کہ دس بجے لکھل دیں کھانے کو اب گیس نہیں ہے تو لوگوں نے باہر تو جانا ہے نا ٹھیک ہے نا جو ہم نے ورکرز رکھے ہیں ان کی سیلی کہاں سے لکان لیا ہم نے ٹھیک ہے ان کو یہ ہی نہیں پتتا یہاں پھر گیس چھوڑیں گھر گھر لوگ کھان لیں پھر آگے اپنا کھان لیں ٹھیک ہے تو جب یہ ہی نہیں ہوگا نہ گیس ہے وہ تو دس بجے بند کر دینا ہے تو بزنس تو خراب ہو گیا سب کا ناظرین یہ محمد شہزاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جن کے جذبات کی امقدر کرتی ہیں یہ بہرین میں سویزی لینڈ اور دیگر کچھ ممالک میں یہ رہ کر آئے ہیں پندرہ سال انہوں نے وہاں پر رہائش کی ہے اور دس سال انہوں نے وہاں پر فوڈ کا کام کی ہے اور اس تجربے کو اور اس لائف کے ایکسپیڈینس کو پاکستان میں لے کر آ کر پاکستان میں فوڈ کا کام کرتے ہیں اور یہاں پر یہ جب حالات و واقعات دیکھتے ہیں تو اپنا سر پکر کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یار یہاں تو اس سے بھی زیادہ مزید حالات خراب ہے بہتری کی طرف کیا جانا ہے حالات دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں جو امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے جو غریب تھا وہ غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے ناظرین اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو کومن سیکشن پر لازمی بتائیے گا اپنے میزبان کو اجازت دیں اللہ حافظ